تنی ہوئی رسی پر چلنے کے ماہر لوگوں کا منفرد گاؤں دولانوں کی تلاش سے شروع ہونے والی انوکی روایت قدیم روایت سے جڑی تلچسپ کہانے روس کے ایک گاؤں میں کسرتی جسم کے مالک اس کے مکین ایسے بھی ہیں جو بڑے آرام اور اتپیران سے تنی ہوئی رسی کے اوپر چل سکتے ہیں یہ روایت کم و بیش ایک سو سال پرانی ہے مگر کسی کو اس کے آغاز ہونے کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے یہ روسی گاؤں عظیم کوکس پہاڑی سلسلے میں واقع ہے اور اس گاؤں کا نام ہے سوفکرا ساری دنیا سے الگ تھلک یہ چھوٹا سا گاؤں سوفکرا اپنے اندر ایک بہت ہی خاص بات یہ رکھتا ہے کہ اس گاؤں کا ہر تندرست اور صحت منفرد بہت آسانی سے تنی ہوئی رسی پر چل سکتا ہے اس گاؤں میں یہ روایت کوئی ایک صدی بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے چلی آ رہی ہے یہ در حقیقت کس طرح اور کب شروع ہوئی یہ تو کوئی نہیں جانتا لیکن یہ بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کتنی ہوئی رسی پر چلنے کا سلسلہ رومانوی کہانیوں اور دلہنوں کی تلاش کے حوالے سے شروع ہوا کہا جاتا ہے کہ بہت طویل عرصے پہلے اس گاؤں کے نوجوان اپنے لیے بیویاں یا دلہنیں تلاش کرنے دشوار گزار پہاڑی علاقوں کے سفر کرتے تھے مگر بعد میں وہ ان مشکلات سے تنگ آ گئے کیونکہ انہیں اپنے لیے شریع کے سفر تلاش کرنے پہاڑوں میں آباد مشکل گاؤں اور دہات کی خاک جھاننی پڑتی تھی چنانچہ کچھ عرصے بعد انہوں نے اس مشکل کا یہ حل نکالا کہ اپنی ایک وادی سے دوسری وادی کے سرے تک ایک موٹی اور مضبوط رسی باندھی اور پھر اس پر چلتے ہوئے وہ راستہ آسانی سے تہہ کرنے لگے اس مقصد کے لیے بھی انہیں سخت محنت کرنی پڑتی تھی جلد ہی تنی ہوئی رسی پر چلنا ایک طرح کے مقابلے میں بدل گیا اور جیتنے والا اپنی مردانگی اور بہادری سے دلہنج جیت کر لے جانے لگا پھر وقت گزنے کے ساتھ ساتھ سوفکرا نامی اس گاؤں میں کموں بیش سترہ مرد و خواتین پیدا ہوئیں جنہوں نے بعد میں دنیا بھر کے سرکسوں میں اپنی رسی پر چلنے کی مہارت کا مظاہرہ بھی کیا اور عالمی شہرت حاصل کی اس ون میں مظاہرہ کرنے کا ذریع دور وہ دہائیاں تھی جو دوسری جنگ عظیم کے بعد آئیں اس دور میں سرکس بہت ہی مشہور اور مقبول تھے سنانچہ اس گاؤں کے ماہر افراد نے بڑا نام کم آیا اس وقت بھی اس گاؤں میں چار سو سے پانسو کے قریب افراد بستے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ سب ہی افراد تنی ہوئی رسی پر چلنے میں مہارت رکھتے ہیں یہاں تک کہ اس گاؤں کے بچوں کو بھی کم عمری میں ہی سکولوں میں رسی پر چلنا سکھایا جاتا ہے لیکن چونکہ اس گاؤں میں نہ تو حالات اچھے ہیں اور نہ ہی اچھے مستقبل کے مواقع دکھائی دیتے ہیں اس لئے ماضی کا یہ فن اور یہ خوبصورت روایت آہستہ آہستہ مٹنے لگی ہے اور اس گاؤں کے اکثر نوجوان گاؤں سے ہجرت کر کے دوسرے بہتر مقامات پر چلے گئے تو ماضی کا یہ آٹھ بھی خطرے میں پڑ گیا لیکن یہ گاؤں اور اس گاؤں کے لوگ اپنے اس ون پر فخر کرتے ہیں اور اپنے ماضی کے ہیروز کی کامیابیاں بڑے احترام سے بیان کرتے ہیں